ابھی دیکھو ایک میرے پاس ویڈیو آئی کلپ آیا کسی خاتون نے کہیں خودکشی کی ہے شادی شدہ خاتون بچوں والی وہ پانچویں بیلڈنگ سے بچوں کو بھی پھیک دیا خود بھی چھلانگ لگا دی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نیچے لکھا ہوا ہے حکومت کو برا بلا کہا ہے دیکھو گورنمنٹ نے غربت مہنگائی اتنی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت آگئی کہ عورت اپنے بچے کو مار رہی ہے مجھے اتنا غصہ آیا جس نے ویڈیو بھیجی میں نے کہا گورنمنٹ کو تو برا کہو لیکن یہ موقع نہیں ہے اس عورت کو برا کہو یہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی اس کو روٹی نہیں ملی ہے اس کے بچے اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے ہوس ہے ہوس لیبل غربت مہنگائی کے لگا دیا ہر شخص کو چاہیے عیاشی جب عیاشی نہیں مل رہی تو دپریشن میں جا رہا ہے خودکشی کر رہا ہے بھوک افلاس آج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی لیکن بھوک میں بھی لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار ہوتے تھے مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں ملتا سبر کرتے یار سبر کا ثواب لیں گے اب کیا ہے کمپیڈیشن تقابل اس کے پاس لینڈ کروزر میں رکشہ میں گھوم رہا ہوں اس کے پاس آئی فون میرے پاس سستہ موبائل یہ جو تقابل ہے جس میں گورے نے ہمیں ڈالا ہے انہوں نے دولت 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 گورا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے آپ کی یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر پڑھا رہے ہیں وہ تو یورپ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں وہ دنیا کو مسافر خانہ تھوڑی سمجھتے ہیں ہر وقت آپ کو پیسہ 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 معاشی ترقی ہماری سیاسی تنظیمیں وہ بھی یہی بات کرتی ہیں ملک میں معیشت معیشت مذہب کو انہوں نے کیا کر دیا اللہ کی رضا کو اپنی ڈشنری سے نکال دیا معیشت ہر آدمی کے دماغ میں جو کھوپڑی میں جو جرسومہ گھساوا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے میرا بھانجا پڑھتا ہے نا یونیورسٹی میں بتاتا رہتا ہے کہ ہر لڑکا پیسہ کمانے کی بات کر رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے پاگل ہو رہا ہے وہ نہیں آرہی میرے خالہ بات سمجھ میں ابے تو کما کے کیا کرے گا اب تو جانا قبرستان جو جا کے دیکھنا تو ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دی لیکن ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے طاقت میں مالی طاقت بھی ہے جسمانی طاقت بھی ہے ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں ہم بھی بتاتے رہتے ہیں یہ حدیثیں بھئی پیسہ کماؤ ہم بھی کہتے ہیں لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو کیا کیا کرو پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو تھوڑے دنوں میں لیٹنے والوں ہیں یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا یاشے کے لیے نہیں دے رہا مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے طاقتور بنانا ہے ہے مسابر خانہ ہی صحابہ تو غریب تھے بھئی زیادہ تر پھر بھی کامیاب ہو گئے حوص کا مریض نہیں برارہا اسلام آپ کو اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ دل میں جگہ نہیں دو دل میں دنیا کیا ہے مسافر خانہ بار بار جو میں مثال دیتا ہوں اب بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں اچھا سفر گزرے گا آپ کا لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کہ یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ائر کنڈیشن ہائے میرا دلی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں جہاز میں جا رہے ہو ایرو ہسیس پہ دل آگیا آپ کا یار میری والی توہین یہ کتنی اچھی بٹن دباؤ چائے پیش کر رہی ہے شربت پیش کر رہی ہے میں نہیں جا رہا میں نہیں جا رہا اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا یہ مسافر خانہ ہے بھائی تھوڑی دیرے کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا ورنہ بس میں چلا جاتا نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے اور جہاز میں بیٹھا وہ آدمی ان لوگوں پہ رشت کر رہا ہے ان کو جو بچارے بس میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں بھائی اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں ناکام دنیا کے گھٹیا لو تو اقل مند کیا کہے گا بھائی منزل چوبیس گھنٹے کے بعد تو بھی وہی پہنچے گا جہاں تو ایک گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہے ہیں منزل دونوں کی کیا ہے سیم ہے سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے یونیورسٹیوں میں جاؤں نا ہمارے زمانے میں وہ محل تھا اب تو اور آگے جا چکا ہے ہر وقت پیسہ 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 ترقی 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 کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے بیٹا اس سے دل مت لگاؤ کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ٹیمارٹر بیچے ہو کچھ نہیں ہوتا بیٹا یہ ٹیمارٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں اگر یہ امانداری سے بیچیں گے یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے تمہارے کالے سیاں ہوں گے کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا نہیں یہ بات میرے خالے علماء پہ تو تنز بہت ہوتا ہے میں یہ بات بتا رہا ہوں کوئی مولوی نہیں بتائے گا لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا خود پروفیسر ڈپریشن میں جا رہے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے پیشنٹ ہی نہیں آ رہے یہ سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک ڈپریشن میں کیوں نہیں آ رہی ہے نہیں بھی ہو رہی تو ہو گی اس بات کی اس کو اگر بل فرض نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے بریز نہ ملے تو وہ تو اسی بھی ڈپریشن میں میں نے بڑا بہ سارا میرا برباد ہو گیا میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں ٹیماتر بیچ یار تو ٹھیلا لگا تو نے نفسیات پڑھی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا یا مل تو رہے لیکن تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا وہ کہنے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہم نہیں آ رہے یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ ٹیماتر بیچو نفسیاتی دکٹر کر لے گا کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا اب ہے تو اس کا مطلب جب تُو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تُو اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹیماتر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے اصل تو یہ ہے کہ جس حال میں کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ ہر ٹیماتر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے نہیں ہوتی تو نہیں گھما تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے اس کا کام یہ ہے کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ حضرت اگر آپ غریب ہو گئے تو یہ فارمول آپ پہ فٹ ہوگا تو کہے گا ہاں تو آپ کو ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکلو ٹیماتر بیچو ٹیماتر بیچو ٹھیک ہے کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹیماتر بیچے لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹیماتر بیچنے پڑیں تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے اس وقت تو اس کا ضمیر گئے گا بلکل بھی نہیں اس کا مطلب ان تلوں میں تیل بولو نہیں ہے اسلام نے بتایا بھائی قبرستان جاؤ بولو یا ٹیماتر بیچ کے بھی ادھر ہی آنا ہے خزانے کما کے بھی ادھر ہی آنا ہے اور کتنی پیاری مثال دی ہے قرآن میں مجھے تو اتنا مزا آتا ہے ہم جب مولوی بنے نا تو ہمارے لئے میں اس لئے بھی زیادہ بولتا ہوں ہمارے لئے یہی چیلنج تھے تو ہمیں ہمیں یہی چیزیں سمجھاتی ہیں حضرت نے ہمارے لئے تو میں تو بلکل ہمارے خاندان میں پہلے تو علماء گزرے ہیں لیکن یہ جو نئی جنریشن ہے اس میں تو مولوی بننا ہے ایک بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا ہے اب میرے خاندان میں میرے کزن آرمی میں آفیسر ہیں دو کزن ہیں میرے میرے خالے بھی کرنل بن گئے ہوں گے اور ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں اچھے ہمارا ایچوکیٹڈ خاندان ہے پڑا لکھا خاندان ہے مجھے خیال آیا مولوی بننے کا جب میں مدرسے گیا تو سب سے بڑا سوال یہ بھے کوئی ڈگری کیا ہوگی آپ کے پاس اس کی ویلیو کیا ہوگی پیسہ کیا ہوگا کماؤ گے کہاں سے کھاؤ گے کہاں سے سب سے بڑے سوالات ہی بڑے بڑے پہاڑ تھے سوالوں کے تو ہمارے حضرت فرمایا دنیا کیا ہے بھائی مصابر خانہ ہے ہم نے اس وقت سے انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے کے نام پہ مو بھی چڑھا رہے ہیں لوگوں کا انجوائے کے نام پہ ابھی کچھ دن پہلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا یار تمہارے تو تم کیا کرتے ہو میں نے کہا مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہے کہ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں اور اس میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے مجھے تو اللہ نے ایسے کھلایا ہم نے تو ابھی تک اللہ کا شگر ہے مولوی پنتے بھی غربت نہیں دیکھی آپ کہہ سکتے ہو شہر جب میں مولوی بن رہا تھا مدرسے میں آٹھ سال تو کروڑا روپے مجھے گھر سے جیب خرچی ملتی تھی میں جب بتاتا ہوں اپنے پرانے حالات کہ میرے پاس اس کے پیسے بھی نہیں تھے اس کے پیسے بھی نہیں تھے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا الحمدللہ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا تھا کہ میری ضرورت اتنی بھی نہیں ہے پھر بھی مجھے اللہ یہ ضرورت پوری کر رہا ہے نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے ہم جب مدرسے میں گئے دوپیر کھانا گیارہ بجے لگتا تھا وہاں پہ میں سوچتا تھا کہ یار میرے تو یہ بھی عقاد نہیں تھی کہ مجھے دوپیر کھانا ملے کھانا کیا کر رہا ہے مل رہا ہے مجھے اور مزہ بھی آ رہا ہے کھانے میں تو اللہ نے میری یہ ضرورت حالانکہ اس کھانے کے ہم پیسے بھی جمع کراتے تھے میری والد صاحب پیسے دیتے ہیں اس کھانے کی یار اللہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے حالانکہ میں جوب نہیں کر رہا میں تو پڑھ رہا ہوں پھر بھی مجھے ایک وقت کا کھانا یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا تھا کہ میں بیس سال کا ہو گیا اٹھارہ سال کا ہو گیا اس وقت تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنا خود کماؤں لیکن میری ذمہ داری میرے اببا پورا کر رہا ہے بھائی وہ کھانے کے پیسے جمع کر رہا ہے اور ہم فری فوکڑ میں کیا کر رہے ہیں کھا رہے ہیں اس پہ خوش ہوتا رہتا تھا میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات آج کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے اب پراتھے بھی کھلا رہا ہوگا کھمبے سے جا کے چپکے گا ابے تو روزگار نہیں ہے تیری بیسک ضرورت تو بہرحال پوری ہو رہی ہے نا میری بیسک ضرورت تھی اس وقت کہ مجھے دو ٹائم کا کھانا چاہیے تھا اور ٹھارہ سال بی سال میں بھوک بھی ٹائٹ لگتی آدمی کو مجھے دو ٹائم کا کیا چاہیے تھا کھانا مجھے مدرسے میں وہ مل رہا تھا میں اس پہ خوش ہوتا تھا یار اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یار اور بھوک لگتی تھی گیارہ بجے ہوتا تھا کھانا کیونکہ پھر قیلولہ ہوتا تھا اور ایک عشاء سے بیس منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ایسی بھوک میں تگڑ تگڑ بھاگتے تھے ہم کچھن کی طرف نا کبھی دال پکی ہوتی تھی ایک دن دال تھا ایک دن سبزی تھی ہفتے میں ایک دن گوشت تھا قدو تھے اور اللہ بھلا کرے کڑی پکتی تھی ایک دن منگل کے دن اب تک جامعہ ترشید میں منگل کو کڑی پکتی ہے بھوک لگتی تھی بڑا مزہ آتا تھا کھانے میں حالانکہ گھر میں ہم اس سے زیادہ اچھے کھانے کھانے کے عادی تھے لیکن پورا ہفتہ ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے ہمیں تو اس پہ خوشی یار ہم کچھ کرنی رہے پھر بھی پھری پھوکڑ کا کیا مل رہے اببہ کے خرچے پہ کیا مل رہے کھانا اور اببہ کی محبت بھی پھوٹی تھی دل میں ایک ایک نوالے پہ اببہ کو یاد کرتے تھے یار یہ اببہ ہے جو ہمیں کھلا رہے آج اببہ خدا کی قسم بچوں کی تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے اور بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے پھر بھی ناشوگری کرتا ہے اببہ تُو نے میرے لیے یہ کیا تُو نے میرے لیے کیا کیا اس جو اببہ نے ہمیں کھلایا نا آٹھ سال اببہ نہ دیتے تو مدرسہ اپنے خرچے بھی کھلاتا ہمیں لیکن ہمارے اببہ نے کہا بھئی میرے پاس ہے تو میں اپنے بیٹے کو اپنے خرچے بھی کھلاؤں گا بیسے تو مدرسے میں پہ ہم کھا رہے ہیں اتنا اللہ کا شکر ہے دل بڑا ہوتا تھا یا ربہ کے اوپے میں نے سوچا یا اگر میری کمائی لگی تو ساری تنخوابہ کو دیا کروں گا میں نہیں یہی بات میرا خال ہے آج جب نوجوان کو دیکھتا ہوں نا میں یار باپ تمہاری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے گیس کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے بجلی کا بل تمہارا باپ دے رہا ہے گھر تمہارے باپ نے تمہیں دیا وا یہ سارا کچھ ذرا اپنے خرچے پہ کر کے دکھاؤنا چند دن پھر بھی باپ کے سامنے بات تمیزی پھر بھی اس کا عیب نکالتے ہیں کتنی بڑی نعمت پھر جمعیرات کو جاتے تھے والدہ سے ملاقات ہوتی تھی ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھئی ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں فیوچر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لوگ پوچھتے تھے مستقبل ہم نے کہا مستقبل کیا میں تو حال لیکھنا ہے بھئی کھا رہے ہیں منڈگے دوپہر بھی منڈگے پھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا رات کے وقت ہم سے پھر مطالعہ کرتے تھے سٹڈی کرتے تھے رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی میرے پاس سونے کی کوئی جگہ اتنا سا بستر تھا ایک فٹ کا چوڑائی اس کی وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ ایک چھوٹا ستکیہ رکھا تھا ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے اتنی مزے کی نیند آتی تھی فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جوب لگے گی کہ نہیں لگے گی ہمارے سیٹیفیکیٹ ہمارے کس کام کا کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا اب ہے فیوچر کس کے ہاتھ میں بھائی کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کے حشر دیکھو جا کے یہ تو تقدیر پر ہے تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا شادیاں لکھی ہوں گی تو چار شادیاں ہوگے رہیں گی نہیں لکھی ہوں گی تو کمارے ہی گھومتے رہو گے پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتا ہم نے کہا ہم نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کوئی بات نہیں انجوائے کرو لائف کو کیا کرو اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے ہمیں خوش دیکھ کے نہ دوسرے سڑتے تھے کہ بھئی دھیلا ہے نہیں ان کی جیب میں جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں فیوچر کی فکر میں باہر جاؤں گا میرا ویزا نہیں ہمارے ایک ریلیٹیف تھے ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا وہ ایسی ڈپریشن میں یار اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرا تو خودکشی کا دل کر رہا ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا جنت میں داقل کیا وہ کامیاب تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب جو یہاں رہ گیا وہ ناکام اس پہ ابے یار اپے بھائی ان کو تین دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی ہمیں کیوں نیند آ رہی ہم نے امریکہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوگ نہیں برداشت ہوتی کھانا مل جائے ہمیں ٹھیک ہے نا بھائی لائی تو نیند اتنی اچھی آتی تھی ایسے پڑے میں ایسا مزا آتا تھا نا اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں ایک ہی کروٹ پہ زیادہ زیادہ یوں کر کے یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چھوڑے ہوگے لیٹ جاؤ اور گدے پہ نہیں سو جا میں کبھی کیونکہ گدہ تھا ہی نہیں وہاں ہمارے مدرسے میں گدہ ودہ نہیں تھا تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا میں ابھی کمی ٹریولنگ کرتا ہوں بڑے بڑے لکشری ہوتلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے نیچے چادر بھی چھا کے سوتا ہوں ایک دفعہ وہ ہوتل والے ہیں انہوں نے بلا ہیتنا لکشری بیڈ آپ کے لئے پڑھاوا ہے آپ نیچے سو رہے میں نے کہا ہمیں گدوں بھی نیندی نہیں آتی ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند جنازے میں بھی ارام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ جو گدے والا آدمی جنازے کی چار پئی بھی بولے گا بھے تو کیا کر رہے کچھ گدہ ڈال دے جیسے کھیتی کے لئے پانی تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم دیپریشن میں نہیں جاتے تھے آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے دیپریشن میں جائے گی میری انسلٹ کی ہے میں یہ انسلٹ بداشت نہیں کر سکتا تو دیپریشن ہوگی نا ہم نے سنا تھا بھئی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخری آخرت کی ترقی کے لئے بہتر ہے ایسے اسی ڈانٹیں کھائیں استازوں نے کہا تم یہ ہو تم یہ ہو ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے تھوڑی سی بیستی تھوڑی دیر کے لئے محسوس ہی ہوتی تھی اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یہ تو بڑے ہیں ان کا حق بنتا ہے اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھئی استاز کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی اتنا اللہ دین کا کام لے گا بدتمیز ہی نہیں کرنا استازوں سے تو کوشش کی کہ نہیں کریں اگر ہم زبان چلاتے جیسے کالیجوں میں ہو رہا ہے تیچر کچھ بول دیا آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوگی کچھ بول دیتا ہے تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان بڑوں سے بھئی بدتمیز ہی نہیں کرنی تو ہم نے تو اتنی اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں ابھی جو ایاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو دو ٹائم کا کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی ایاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے وہ ایاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا وہ ایاشی کیا تھی کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں جیب خرچی ملتی تھی اببہ کی طرف سے بھی بھائی بھی الگ سے دیتے تھے تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں دو بھائی میرے دیتے تھے اور ایک اببہ تو تین جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی اس سے میں کیا کرتا تھا کبھی لسی پی رہا ہوں کبھی سٹے سمرا چائے ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے چائے پی رہا ہوں پھر ہمارا دل کرتا تھا یہ مدرسے کا کھانا سبزی کھا کھا کے ہم تھک گئے جا کے ہوتل کا قیمہ کھانا چاہیے ایک بڑا زبردست ہوتل تھا وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا وہ ہمیں پھر کیا ہوتا تھا پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا ہمیں مدرسے میں سب بچے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو چلتا ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ چار بجے مدرسے سے باہر جانے کی کیونکہ اثر تک پڑھائی کا ٹائم تھا اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے چرسیوں کے ہوتل میں چائے پی کے آتے تھے ہوتل بہت گندہ تھا وہاں بھی پابندی تھی یہ گندے غلیز ہوتل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے اب اچھا ہوتل دور بھی ہے اور وہ اثر کے بعد جائیں گے اثر تک کا انتظار کون کرے گا چھپڑ میں چھپکے سے نکلے پتھلی غلیز سے استازوں سے نظر بچا کے اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کب دھلوا کے چائے پی رہے ہیں غیر قانونی کام اور چھپڑ میں آ رہے ہیں اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے چائے ویسی کونسی اچھی چیز ہے غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا اس کو جرم کا حساس ہو اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا کیونکہ حساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی چھپڑ میں چھپکے آکے بیٹھ گئے ایسے گھنڈے بن کے جیسے پتنی مطالعہ کر کر کے نہ تھک گئے بہت زیادہ چھوٹی سی اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے ایاشی ہمارے دوست تھے ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے ایک دور جو ہے نا ریڈی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ وہاں جانا بھی اللیگل تھا گورنمنٹ کی طرف سے مدرسے کی طرف سے پابندی تھی اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار کچھ تو کھائیں نا باہر جا کے تو ہم کیا کرتے تھے چھپڑ میں نکل کے ایسے مو پہ رمال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڈی میں کلیجی بنوائی چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو بڑی مزے کی بناتا تھا ایسا مزہ آتا تھا آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ اس لئے آپ کو کلیجی کھانے مزہ آ رہا ہے میں نے اپنے خاندان کے انٹرڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو دو سو گز کا بڑا گھر تھا ہمارے اببا کا اور خاندان کا بھی میں نے انٹرڈکشن کروا دیا اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے مسافر خانہ لہذا ہم ہوئے اس میں ریڈی کی کلیجی پیوڑی مزے کی لگ رہی تھی اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں اچھا اس ہوتل میں بڑے مزے تھے ہیروینچی تھے چرسی نہیں بیٹھے نہ جھوم رہے ہوتے تھے انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹرنچنیں وہ ختم ہوتی تھی یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروینچیوں کا چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس ہوتل میں بہت دفعہ ہیروینچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں گا اللہ کا شکرہ لگایا نہیں ہم نے کبھی ہم باہت جا کے پہلے اپنے کب دھلواتے تھے کہ اب ایسا نہ ہو تو وہ وہ تو مجبوری تھی دور جانے کی اجازت نہیں تھی اجازت تھی لیکن ٹائم پہ ہم تو غیر خانونی ٹائم پہ جا رہے تھے تو وہاں ہیروینچیوں کو ہم دیکھتے تھے کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے اسے اسی باتیں پھیک رہے ہیں یار اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کیوں ہمارے حضرت نے بتا دیا دنیا کیا ہے مسافر خانہ اور پھر جو حضرت کہہ رہے تھے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے حضرت کے پاس نوٹوں کی گڑیاں آتی اتنی بڑی بڑی زمینوں سے پیداوار آتی حضرت فرماتے ساری صدقہ ساری کیا ہے صدقہ حضرت فرماتے تھے میں ریا اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کی تربیت کے لیے یہ کام میں چھپا کے بھی کر سکتا ہوں تو حضرت نے کیا اپنا ذاتی گھر بھی نہیں منا جا پھر آخر عمر میں اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خریدا تھا اور حضرت کیا کرتے تھے جو آرہے مال صرف اپنا مہینے کا جو خرچہ ہے نا وہ حضرت بچاتے تھے گیس کا بل بجلی کا بل اور کھانا بڑا ٹائٹ ہوتا تھا حضرت کا ناشتے میں سیب ہاف وائل انڈے اور پھر دوپیر کا کھانا رات کا کھانا وہ بڑا لگجری لباس لگجری لیکن حد ہوتی ہے نا ایک چیز ہر چیز کا جو منتھلی خرچہ ہے وہ رکھا باقی حضرت کہتے ہیں میں گنتہ نہیں کہ لاکھ روپے ہیں کروڑ روپے ہیں عرب روپے ہیں سارے کیا فی سبیل اللہ مسافر خانہ ہے بھائی نکالو نہیں ہے ہی مارے خالبات سمجھ میں کھایا اچھا کیونکہ مسافر خانہ ہے تو اگر بزنس کلاس میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے نا کیا خیال ہے لیکن دل نہیں لگایا بزنس کلاس میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں آپ نے جیبوں میں ڈالنا شروع کر دی کہ میں منزل پہ لے گئے اب ہے بھائی یہیں کھاؤ پیو ہلکے پھلکے ہو کے منزل پہ چلے جاؤ سمجھ تو ہم دیکھ بھی رہتے حضرت کو کہ جو کہہ رہے ہیں مسافر خانہ ہے تو سمجھ بھی رہے ہیں اور جن حضرت کا انتقال ہوا مدر سے کہ گھر سے حضرت کا جنازہ اٹھا ہے حضرت کا اپنا ذاتی گھر حضرت کے گھر میں مہنگے مہنگے عطر تھے وہ سب حضرت کے پیسوں کے خریدے بہت سے حدیع بھی آتے تھے اور حضرت کا لباس بہت اچھا پگڑی بہت اچھی اور ہر چیز بہت سٹینڈر گاڑی ایسی خاندانی کے آپ کی سوچ ہوگی وہ میں بتاتا ہوں نا کوئیت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی ہر چیز اچھی بچانا نہیں ہے کیونکہ مسافر خانہ ہے نہیں آئی بات تو جو آ رہے نکال رہے ہیں جو آ رہے کیا کر رہے ہیں نکال رہے ہیں تو جب حضرت کا انتقال ہوا ہم نے کہا بھائی یہ خوش قسمت ہے کیا خیال ہے اب واقعی پتہ چل گیا یہ کیا تھا مسافر خانہ ہم نے ہی جنازہ اٹھایا بھائی ہم نے ہی جنازہ پڑھایا ہم نے خود اپنے آتوں سے دفنایا اور ہمیں یقین ہو گیا بھائی واقعی یہ کیا ہے بولو مسافر خانہ اچھے رہے گئے جو آخرت کے لیے بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے فرمایا کہ کچھ حدیعے میں کچھ گوشت آیا تھا کوئی سیری وغیر آئی تھی تو یہ رہ گیا ہے یہ باقی ہے باقی سارا میں نے صدقہ کر دیا یار غربت کتنی تھی اس میں صدقے ہو رہے ہیں اور آج جو کھمبوں سے لٹک رہے ہیں نا سمانے میں جب میں پہلی حدیث مکمل کر دوں نبی نے فرمایا کہ عائشہ گھر میں کچھ ہے انہوں نے فرمایا یار رسول اللہ یہ تھوڑا باقی رہ گیا باقی صدقہ آپ نے فرمایا جو صدقہ کی ہے وہ باقی رہ گیا یہ ختم ہو جائے گا اصل باقی وہ رہ گیا ہے جو کیا کر دیا ہے صدقہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نہ نفسیاتی دکٹر دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہے گورہ تو ویسے ہی نہیں سمجھتا نہ ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو ڈپریشن تو میرے بھائی ہوگی نس اللہ فانساہم انفساہم اللہ کہتا ہے جو اللہ کو بھولے گا نا میں سب سے پہلے اسے اپنا آپ بھولاؤں گا وہ اپنے فائدے کی چیزیں بھول جائے گا حوص میں دولت کی پیچھے بھاگے گا وہ پاگلوں کی طرح اور اس سے ریلیشن کیا ہوں گے ختم جب آپ گھزیٹنے کی فکر کرتے ہو اس سے محبتیں ٹوٹتی ہیں جب دیتے ہو تو محبتیں بڑھتی ہیں حاتم تائی کا نام لوگ محبت سے لیتے ہیں نا دیتا تھا لیتا تھوڑی تھا لوگوں سے ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کتنے عرب کے بڑے بڑے سردار اس بیس میں مسلمان ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا سخی دیکھا اتنی غربت میں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یہ دنیا کو واقعی مسافر کھانا سمجھتے ہیں تو وہ کیا بات کر رہا تھا ایک دم ذہن سے نکل گئی ہاں تو میں ارز کر رہا تھا کہ پتہ نہیں ایک بات دماغ میں آئی تھی واقعی آئی تا وہ دماغ سے ہی نکل گیا تو یہ جو بے روزگاری میں خودکشیاں ہو رہی ہیں بے روزگاری نہیں ہیں یہ ایاشی ایاشی کے شوقی نے ہاں میں ہی بتا رہا تھا کہ جب ہم ایسی ہمارے حالات تھے نا کہ مدرسل میں ایک دن ٹائم پہ ڈال کھا رہے ہیں رات کو کڑی کھا رہے ہیں وہ بڑی مزے کی کڑی ابھی بھی ہوتی ہے بڑی ٹائٹ کڑی ہوتی ہے تو اس وقت مالدار لوگ مجھ سے آکے پوچھتے تھے کہ حضرت پیسوں کی بڑی ٹینشن ہے ڈپریشن میں جا رہا ہوں بے روزگاری ہے میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کتنا کما لیتے ہو مہینے کا کتنا کماتا ہوں میں نے کہا جس سے ٹینشن کا علاج لینے کے لیے آئے ہونا وہ اس کا خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا ایک دفعہ کیا ہوا جو سبزی والا نہیں میرے پیسے لے کے بھاگ گیا تھا میرے والد صاحب کی ساری وراثت میں نے تین چار لوگوں کو پیسے دیئے کوئی داڑی والا کوئی نمازی کوئی مہراب جب میرے والد صاحب سے مجھے وراثت ملی اچھی خاصی ہم بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے ہمارے اببہ نے بنائی بھی ہمارے لیے تھی سپیشل کہ میرے بچوں کا میرے بات کیا ہوگا نیک باپ یہ سوچتا ہے نا خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے اتنا مقدس رشتہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو گھلا کے اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں اور آج یہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی مجھے جب پتہ چلتا ہے نا فلاں نے اپنے باپ کے سامنے زبان چلائی یا ماں کے سامنے زبان چلائی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اپنی بیوی کو دیکھا کر رہیار بچوں کو کیسے پالتی ہے وہ چھوٹا بچہ ایک سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں کرتا آپ بچپن میں ماں کے اتنے محتاج تھے ایک سیکنڈ کے لیے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی چپکا رہتا ہے ماں کے ساتھ ایسے چیختا ہے اور بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے بڑے ہو کر کیسے بھولتا ہے ایک کیس آیا میرے پاس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر دو اڈھائی مہینے کیلئے اپنی ماں کو میرے گھر لے آتا ہے یہ چار مہینے کے لیے مجھے بڑی تخلیف ہوتی ہے میں نے کہا خاتون آپ کا جب بیٹا ہوگا جس کو آپ تھا اس کا بیٹا اتنی محبت سے پال رہی ہو وہ بیوی سے اس طرح وفا کرے کہ اس کی ماں کو ضرورت ہے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھنا آپ پہ کیا گزرے گی ماں خود سوچ لیا کرے میں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہوں اگر یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر بیوی کو مجھ پہ ترجیح دینا شروع کر دے تو میرے دل پہ کیسے آرے چلیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی عورت کی کہ یار کتنا بڑا اللہ نے ماں کا حق رکھا ہے عورت اپنے اوپر رکھے نہیں سوچتی اور ہمارا کلچر ہمارے سکولرز وہ سب آج اولادوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہے ہیں سوچ نہیں سکتے آپ ماں باپ کے کتنے احسانات ہیں بھول جاتا ہے انسان تو میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا یہ ہمارے اببہ نے بھی کوشش کی کہ یار میں جاؤں تو خاص طور پر میں اور میرا چھوڑا بھائی مولوی بن رہے تھا انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کمانے دمانے کے ہیں ہی نہیں تو ان کے لئے تو کچھ کر کے جاؤ اببہ بہت کچھ کر کے گئے لیکن اللہ نے بتا دیا ملے گا وہی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا اببہ نے ہمیں اتنی وراثت دے دی اب جب میں مولوی بن چکا تھا وراثت بھی آگئی اب ہمیں کیا ہوا شادی بھی میری ہو چکی تھی اس کے بعد وراثت وراثت ملی میں نے کہا اب دماغ میں خیالات اب تو چونکہ اللہ نے دیا ہے اب میں کیا بنوں گا بزنس مین اب ادھر سے بندہ آیا مفتی صاحب سنے آپ کے پاس بہت بیسے ہیں اچھا میں تخصص کر چکا تھا تو لوگ مجھے مفتی صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے فتوے کا جو ہوتا ہے نا انہیں صاحب میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے اچھا میرے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کا میرے پاس تو یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے اببہ کا پیسہ آ گیا تو کاروبار میں لگاؤ پچاس فیصد تمہارا پچاس فیصد ہمارا اببہ ہمیں سمجھا کے گئے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑا دیا کسی کا باپ بھی واپس نہیں نکلوا سکتا اور پھر یہ بھی کہتے تھے یہ بات تمہاری سمجھ میں اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بھکتو گے نہیں داڑی بگڑی اپے بھائی مفتی صاحب یہ بزنس ہے یہ پرانی گاڑی خریدی ریپیر کر کے بیچی دس تیرے دس میرے وہ بیٹنگ کے شروع الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ایک دن آیا کہ بس میں اس پہ خوش تھا کہ جو ڈبا ہے نا اس میں آٹا رکھا ہوئے صبح پر آٹے کے پیسے الحمدللہ ہیں اور ایسا دیوالیا ہوا ہے نا اور سارے نیک لوگوں نے آخر میں جو مجھے چونہ لگا کے بھاگا ہے نا جس نے سب سے بڑا نقصان کیا وہ کہتا تھا میں اسے کہتا ہے یار میرا بڑا نقصان ہوا ہے لوگوں کو پیسے دیکھے بڑی داڑیوں والے بھی دیکھے اور بعض ایسے بھی دیکھے جن کے تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں بعض ایسے بھی دیکھے جو یوں کرتے ہیں بعض ایسے بھی دیکھے جن کا بڑا چلتا ہوا بزنس بھائی میں تو کہتا ہے اصل میں خاندانی آدمی سے کبھی آپ کا مفتی صاحب واسطہ نہیں پڑا یہ وہ تھا جو سب سے بڑا چونہ لگا کے بھاگا تھا یہ وہ تھا جس نے ایسا ایسی ڈس دی کہ اس کے بعد کاروبار گیا ختم بلکل ہی zero پہ تو یہ کہتا تھا اصل میں actually مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو خاندانی آدمی کبھی ملا نہیں پھر اس نے واقعات کے ایک تو یہ اٹھائیس لاکھ میرے پاس تھے میں نے پہنچا دی تو بالاخر ہم نے دینا شروع کی اس نے کما کے دینا شروع کی اور میں تھوڑے دنوں میں دو مہینے میں میں مالدار ہو گیا اچھا اور مجھے یقین آگیا اب لوگ آ رہے ہیں مختصف تھوڑا ہمارا پیسہ بھی لگوا دو اتنا زبردست بندہ ہے جاو ایسے تھوڑی سمجھ رہے ہو میں کہا ایسے تھوڑی بھائی ہمارا ریلیشن ہے ہمارا کیا ہوگا اس میں خیر میں نے کچھ لوگوں کے لگوا دیئے میرا کوئی کمیشن نہیں تھا میں نے لگوا دیئے پھر جو ہوا وہ آپ سب کے میں بیویان میں سنا چکا ہوں اچھا وہ پیسہ اتنا لاکے دی رہا تھا کہ میری سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں گاڑی کرولا کا نیا موڈل لوں یا شرارٹ کا پرانا موڈل لوں میں اس چکر میں گاڑی اور الحمدللہ نہیں لی برنا بیڑا ہی غرق ہو جاتا سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے اب ہوا یہ ہے کہ وہ صاحب جتنا دیا تھا نا اتنا واپس لے کے غائب وہ دن آج کا دن اس ٹیم پیپر پہ اس کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے بہت سارے کیونکہ جب ہم پیسے دیتے تھے میں کہتا تھا شریعت میں حکم میں لکھو بھی اس نے کہا لکھ لو میں نے کہا شناختی کارڈ نہیں کہا یہ شناختی کارڈ میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا انگوٹھا بھی لگا دیا تو تین چار سال تک میں وہ انگوٹھے لے کے گھومتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ملتا بھائی انگوٹھوں سے شناختی کارڈ سے سٹیم پیپر سے سمجھ رہے ہو بندہ مل بھی جائے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ آپ یہی کرو گے پولیس کو بتاؤ گے پولیس کیس چلے گا کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا بدماشوں سے چترول لگوا ہوگے آپ پھر بھی نہیں نکلے گا آدھا بدماش لے جائیں گے کہ ہم نے جو نکلوایا ہے تو ہمارا بھی تو کمیشن بنتا ہے تو کچھ بھی نہیں جب پیسے دیئے تو اسی دن سے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھ لیا کرو اچھا میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا کہ میں بالکل زیرو پہ آ گیا اور میرے دو گھر بھی تھے تو مجھے چند سیکنڈ کی ٹینشن ہوئی ہے چند سیکنڈ کی جب میں گیا نا میں نے دیکھا ہے بندہ تو تالہ لگا گے بھاگے ایک دم تھوڑا سا دھشکا لگا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن مجھے دوبارہ ٹینشن نہیں ہوئی کیوں ہم نے کہا یہ تو گریبی میں ملے تھے بھائی وراثت کے ٹھیک ہے نا گھر گیا مجھے وہ دن یاد ہے دس بجے گھر والوں کو بھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ سارا پیسہ غائب ہو گیا گھر کچھ بھی نہیں بتایا میں نے وہ بیان صحیح گھر والوں کو شاید پتا چلا ہوگا جب میں گھر آیا تو بچے میرے سو رہے تھے پنکھا چل رہا تھا کچن میں گیا آٹا ہے دال ہے راشن ہے گھر کا ناشتے کے پیسے بھی ہیں دوپیر کھانے کے بھی ہیں رات کھانے کے بھی ہیں میں نے کہا یار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ابھی بھی فل آیاشی والی زندگی گزر رہی الحمدللہ مجھے ٹینشن نہیں ہوئی تو میرے دوست مجھے کہتے تھے یار آپ کو تو برین ہیمری سے مر جانا چاہیے تھا میں کہا کس بات پر مرتا یار اللہ نے میری ضرورت سے ابھی بھی میں نے کہا تیری کتنی ہے اس نے کہا ایک میں نے کہا میری کتنی ہے دو میں نے کہا ٹینشن تو تجھے مرنا چاہیے باتیں کر رہا ہے ہمارے سامنے ایک لے کے گھوم رہا ہے اور ہمارے سامنے شو مار رہا ہے سمجھے بات کو میں گلگیت گیا میری تیری شادی کے لیے رشتہ تھا انہوں نے انکار کر دیا لڑکی والوں نے تو وہ ان کو مجھ پہ ترس آنے لگا میں نے کہا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ابھی بھی دو ہیں تمہاری ابھی ترس ہم تم پہ کھائیں گے تو مجھے ذرا بھی الحمدلللہ ٹینشن نہیں اس دن سے آج تک کوئی ٹینشن نہیں کیونکہ مجھے کھانے کو مل رہا ہے بھائی فیوچر ہم نے پلاننگ کی نہیں ہے تو ٹوٹ پٹانگی سمکھی کہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے بھائی ہمیں بچوں کے لیے نان نفقہ چاہیے گھر والوں کو کھلانے کے پیسے چاہیے عیاشی کسی بی بیگم کو چاہیے تو بھائی ہمارے پاس جو ہے موسیٰ صاحب سے آپ کو کھلائیں گے نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے بھائی پھر جاؤ جیسے نبی نے فرمایا تھا نا اپنی ازواج سے کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اسی سٹائل میں رہنا ہے نہیں ہے تو ہم چوڑی تھوڑی کریں گے اب جا کے ڈپریشن میں تھوڑی جائیں گے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر والے بھی رہتے رہے ان دنوں میں ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہ مفتی صاحب یہ دو ہزار چھے یا سات کی بات ہے مفتی صاحب میرے اسی لاکھ روپے کا لوکر لوکر سے کوئی بندہ لے گیا ہے اسی لاکھ روپے اور میں ایک ہفتے سے ٹینشن میں سویا نہیں ہوں میں نے کہا بچے کتنے آپ کے پاس کہہ رہے ہیں وہ تو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کسی کروڑوں ہوں گے کتنے ہوں گے میں نے کہا اللہ کے بندے میرا جو بندہ پیسے لے گر گیا ہے میں زیرو روپے بچے ہیں میرے پاس کتنے بچے ہیں زیرو ایک روپیہ نہیں ہیں مجھے ٹینشن نہیں ہوئی اور تیرے پاس سبی بھی لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور تو مجھ سے آ رہا ہے ہونا تو چاہیے میں تیرے پاس آؤں صحیح ہے نا کہ بھائی میرے پاس ایک بھی نہیں میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہے آؤٹ ہوئی بھی تو میرے بھائی اگر اسلام پہ آ جاؤ میں تو کوئی شو مارنے کے لئے باتیں نہیں کر رہا اللہ کی نظر انسان سے ہڑ جائے دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اس کی بعض چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ ہم نے جو بڑوں سے سیکھا ہے پارسل کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور یہ جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں بیروزگاری میں اس میں حکومت کو تو ویسی برا بلا گریبی میں وہ تو ان خودکشی کے حالات دیکھ کے نہیں کہا کرو کہ اصل میں گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے جس سے لوگ خودکشی ہو رہی ہے گورنمنٹ جتنی بھی کرپٹ ہو ٹھیک ہے بولو گورنمنٹ کو برا بلا تاکہ ان کو تھوڑی سی ان کو بھی تھوڑا تنبی ہو لیکن خودکشی کی حالات میں خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کرو یہ بولا کرو یہ دنیا یہ دنیا کا غلام تھا دنیا مردار نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے اللہ کی نبی نے ایک دفعہ کچھرے کے بچہ پڑا تھا آپ نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو کون اتنے درہم میں خریدے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مردار ہے کون خریدے گا آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے تو جس سے وہ مردہ بکرہ چھن جائے اور وہ خودکشی کر رہا ہو تو خودکشی کرنے والا قابل ترس نہیں ہے خودکشی کرنے والا قابل ملامت ہے دنیا ہے مردار پہ تو انہیں جان دے دی ملک پہ جان دیتا ماباپ کی عزت پہ جان دیتا دین کی خاطر جان دیتا مظلوم کی مدد کے لیے جان دیتا اچھا لگتا ٹکوں پہ مر رہا ہے روٹی نہیں ملی ایک وقت پہ اس پہ مر رہا ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ خودکشی کرنے والا پہ ترس نہیں کھائے کرو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب نیچے کہا ہے ہائے بچارے غربت مہنگا ہے ابہ تو بچاروں پہ کر رہے اس کو توندیں بھریویں ہیں ان کی کمبختوں کی یہ ہوس ہے ہوس زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور یہ ہوس کا مریض ان کو میڈیا نے بنایا ہے گورے نے بنایا ہے غیر مسلموں نے بنایا ہے اور لبرل لوگوں نے بنایا ہے جو ہر وقت پیسے کی بیچے بھاگتے ہیں مذہب آپ کے دل سے پیسے کی محبت نکالتا ہے پیسہ کمانے سے منہ نہیں کرتا پیسہ جیب میں ہونا چاہیے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور دل سے پیسہ جب تک نہیں نکلے گا جب تک دبا کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے نکالو ایسے نکالو کہ دل سے نہ لگے کہ دل میں تکلیف ہو رہی ہے وہ صدقہ صدقہ ہوتا ہے تھوڑا سا اندر کیا ہو زخم ہو کے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن بیسک ضرورتیں پہلے پوری کرو اتنا صدقہ نہ کرو کہ آپ بیسک ضرورتوں سے ہی چلے جاؤ نا وہ تو پھر غلط ہو جائے گا بیسک جیسے ہمارے حضرت اپنا مہینے کا لگجری خرچہ نکال کے رکھتے تھے اس میں سیب بھی تھے ہاف وائلنڈے بھی تھے اور سیب یہاں سے ختم ہو گئے تو ٹورنٹو سے آ رہے ہیں باہر سے ایمپورٹ ہو رہے ہیں سیب اور لباس خوراک گیس بجلی جو بھی بنیادی خرچیں وہ پہلے اس کے بعد میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں جمع بھی کرو آپ بچوں کے لئے بھی بناو لیکن صدقہ خیرات بھی تو کرو نا جب آپ صدقہ خیرات کرو گے اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو ابے کیا ہو گیا آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے ہیں بھائی یہ کام ہاں ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا ٹینشن نہیں لگا تو دنیا مردار کی محبت میرے بھائی نکالنے پڑے گی آپ کو کائنڈلی اس کے بغیر بات بنے گی نہیں